اسلام علیکم جی آج میں بنا رہی ہوں بہت مزید تھا اور یہ امی قسم کا کیمہ میرے پاس بہت بہت میری ہاتھ سے کیمہ پڑھا ہوا تھا کیونکہ میں نے حصے بنایا تھا چھوٹے چھوٹے اور اس میں میں نے ایک پورا پیاس کٹنگ کر کے وہ ایٹ کیا ایٹرم بلکہ سیمپل سے ہے اور آسان سے ہے بہت چیزی بننے ہو بیس منٹ میں بہت ریڈی ہو جاتا ہے اور لیسن میں نے پڑھا ہوا تھا میں نے لیسن دالا گرم سکھا دھنیا پڑھا ہوا تھا سکھا دھنیا دالا اور دھڑا مشٹ اور نمک دال کے اس میں تھوڑا گھرم پانی ایک کپ میں نے گھرم پانی ایٹ کیا تاکہ پٹا فٹنا کی مجھوں سے میرا فریز ہوا ہوا تھا تو وہ پٹا فٹ پک جائے ڈال کے دھکن دے کے اس کو دھوی در پکنے کے لیے رکھ گیا تھا پانچ منٹ میکسیم پانچ منٹ یا دس منٹ کے لیے اتنی دیر میں کیمہ کھل گیا تھا اور گل شل گیا تھا اچھے سے سازت میں اس کو دھکن کھول کے چیک کر رہی تھی بھئی سیٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا خراب تو نہیں ہو گیا میرا کیمہ لیں گی اب اس میں جو سے اچھے سے پانی اس کا جو میں نے دالا تھا وہ خوشک ہو گیا تھا اب اس میں میں نے تھوڑا سا ہی آئیل ایڈ کیا زیادہ نہیں آئیل ایڈ کیا اور میرے پاس دہین پڑی ہوئی تھی میں نے ایک کپ دہین کا اس کو ایڈ کر کے اچھا خاصا بھونا جب تک اس کا کلپ چینج نہیں ہو گیا میں نے دہین دالی تھی تو وہ سارا میرا کیمہ وائٹ 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 ہو گیا تھا میرے پاس سماٹر نہیں پڑے ہوئے تھے اس لئے میں نے اس دفعہ دہین کا استعمال کیا پر مزیدار بنا تھا بہت ٹیسٹی بنا تھا اور ادرک میں نے کٹنگ کر کے رکھ گیا تھا جب بنائی کر لی پھر اس میں میں نے ادرک ایڈ کیا اور سب مچے میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی سب مچے میں نے اس میں ایڈ کی اور اس کے بعد بلیک پیپر تھوڑا سا ایڈ کی اور تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کر کے اس کو اچھا خاصہ تھوڑی سے بھون کے تو تھوڑی تر دھم کی آنچ میں رکھ لیا تھا تاکہ تھوڑا آئل نکل آئی ہے آلموسٹ آئل نکل آیا تھا پر تھوڑی تر اور بس میں رکھا تھا تاکہ تھوڑا آئل نکل آیا آئل نکل آیا تو پھر لیں جی گرمہ گرم آپ کا مزیدار کیمہ ریڈی ہو گیا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے